سب لوگ فٹ فٹ ہوں گے خیریہ سے ہوں گے پھر آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جی ٹی اے سائنہ ڈریز انڈین موڈ پیک جیسا کہ آپ کو میں نے دو گیم پر لے دکھایا تھے فول ریویو بھی دیا تھا فول ریویو بھی دیا تھا آپ کو اس موڈ پیک کا کافی لوگوں کو بہت پسند آیا تو آج ہم اس کیا ڈاؤن لوڈنگ اور اسٹالیشن کا میتھنڈ لے کے آئے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو ساف ساف بتاتا چلوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ سے پوچھتے ہیں کونسا پیسی پر چلے گا کونسا پیسی پر نہیں چلے گا جو کہ میں گیم اسٹالیشن کے دوران بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ پیسی ہونا چاہیے اس قسم کی ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آجائے کیا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے آپ کو یاد نہیں تو میں اس ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ پہ چلے گا کیسا پیسی چاہیے کیا ریکوائرمنٹ چاہیے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے ایند تک لازمی دیکھنا ہے اگر ہو سکے تو ایک لائک بھی کر دینا ویسے تو آپ کرتے نہیں یہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں اگر ہو سکے تو ایک لائک کر دینا اور چلیں شروع کرتے ہیں پہلے آپ کو ایک گیم پہ لیے دکھاتے ہیں اس کا اس کے بعد چلتے ہیں اس کا ڈاؤنلوڈنگ اور انسٹالیشن ویٹھڈ کی جانے جیتا فرانٹ یہ لنک دیا جائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہے تو جیسے آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ آ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پر یہاں پر آپ کو سارے لنک دیے جا رہے ہیں سکرین شوٹ دیے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اور یہاں پر آپ کو سسٹرم کی ریکوائرمنٹ بھی بتائی جا رہی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اور سب سے مہن چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یہاں سارے چیٹ مینیو دیے جا رہے ہیں کہ کیسے کیا یوز کیا جاتا تو یہ آپ لازمی ایک پر ریڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں میں بتاتا چلوں یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں ایک تو مل رہی ہے گیم فل یعنی کہ یہ آپ کو فل گیم ملے گی یہاں پر آپ کو لنک من لنک ٹو اور چار لنک دیے جا رہے ہیں کسی بھی ایک لنک پر کلک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ لیکن یہ جو سیٹ اپ ہوگا دو اشاریہ بہتر کا ہوگا تو یہاں سے آپ کو گوگل ڈرائیب اور سارے لنک یہاں پر موجود ہے کسی بھی ایک لنک پر کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈاؤنلوڈ پانچ سو ام بی کے پارٹ میں تو یہاں فائل لوکر پر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میگا کا لنک ہے چھے یعنی یہ پارٹ ہیں ان چھے کے چھے کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر گوگل ڈرائیب میں بھی آپ کو یہ پارٹ دیے جارہے ہیں چھے پارٹ ان کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ دو اشاریہ بہتر کا سیٹ اپ بن جائے گا اگر آپ سنگل سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو گوگل ڈرائیب کا لنک دیا جارہا ہے جی تو فرینڈ یہ گیم آپ کو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دو طرح سے ملے گی ایک ملے گی سنگل فائل میں اور ایک ملے گی پارٹ میں تو جن لوگوں نے پارٹ کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب سے پہلے وہ سن لیں میری بات یہاں پر آپ کو یہ چھے پارٹ جیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی اس کے بعد آپ نے ان کو ایک فولڈر میں رکھ لینا جس طرح کہ میں نے یہ پارٹ کا فولڈر بنا کے اس کے اندر ان کو رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور ایکسٹرائیڈ ہیئر پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے براوز میں جا کے آپ جہاں پر بھی ان پارٹ یعنی کہ وہ لوکیشن سیلیکٹ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے لوکیشن سیلیکٹ کی تھی اس جگہ کی تو یہاں پر یہاں ریڈی آ چکا ہے میں ویڈیو میں کرے کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے تو یہاں سے دیکھیں جی ہم نے اس کو کیا کیا جی اس کو ہم نے یہاں پر رکھا اب یہاں پر یہ سنگل پارٹ میں بن کے ہمارے سامنے آ گیا اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے رائٹ کلک کریں گے اور ایکسٹرائیڈ ہیئر پر کلک کر دیں گے تو یہاں تھوڑا سا یہ ٹائم لے لے گا جیسا فرینڈ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں ہمارے سامنے اب ایک فولڈر آ چکا ہے جس میں ہمیں دو چیزیں آ رہی ہوں گی نمبر ون پر ہمارے پر ایک سیٹ اپ ہے اور نمبر ٹو پر کچھ گرافکس فائل ہے چلیں جن لوگوں کے پاس لو پی سی ہے وہ میری بات سننے ذرا کان کھول جن لوگوں کے پاس لو پی سی ہے پینٹی ایم فور ہے یا ڈیول کور ہے یا جو بھی یہ بہت یعنی کہ لو پی سی ہے ان لوگ نے صرف اس سیٹ اپ کو انسٹال کرنا ہے اور گیم کے مجھے لینا ہے تو جیسے کہ اب مثال کے طور پر میں ایک بچہ ہوں گریب سا میرے پاس ایک لو پی سی ہے تو میں یہاں سے سیٹ اپ کو انسٹال کرتا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا بھائی میں نے اس کو صرف سی میں انسٹال کر لینا ہے کریٹا ڈیکسٹرو پر آئیکن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ انسٹال پر لگا دینا ہے ہماری جو انسٹالیشن ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو انٹک کر دینا ہے فینش کر دینا ہے اور ڈیکسٹرو پر آپ کے ایک آ جائے گا آئیکن تو یہ آئیکن آ چکا ہے اب آپ جو جن لوگوں کے پر لو پی سی ہے وہ صرف گیم کو رن کریں اور اس جبائے کریں اچھا اس کے بعد چلتے ہیں اس کی گرافکس فائل کے متعلقہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اب مثال کے طور پر یہاں پر گرافکس فائل میں آ جائے اس کو رائٹ کلک کرو ایکسٹرائیڈ ہیئر کر لو ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ فائلز آ جائیں گی تو یہاں یہ فائلز آ جائیں گی آپ کے سامنے این بی میں جاؤ لو پی سی ہے جس میں تقریباً دو سو چھپن ایم بی کا کارڈ ہو ڈیول کور ہو سمجھا رہی ہے لو پی سی سے مراد وہ پی سی ہے کہ جس میں دو سو چھپن ایم بی کا کارڈ اور ڈیول کور ہو اور میڈی ہیں پھر آپ کو پتہیے پانس سو بارہ پھر جو ہائی ہے وہ ون جی بھی کارڈ ہو اور فور جی بھی ریم ہو تو اس طرح کریں گے یہاں سے اب میرے پاس جو ہے کافی اچھا کارڈ ہے کافی اچھی ریم ہے تو میں اس کو کوپی کروں گا اور یہاں سے رائٹ کلک کروں گا اور اوپن فائل لوکیشن میں جاؤں گا یہاں لاکے میں اس کو جو ہے پیسٹ کر دوں گا کیونکہ میرے پاس ایک اچھا کارڈ ہے ایک اچھی ہارڈ ہے ریم ہے تو میں اس کو ہائی میں چلا سکتا ہوں تو چلیں اس کو بند کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک چیز اور میں این کومن بتا دوں آپ کو کہ جن لوگوں کے پاس ونڈو 10 ہے وہ رن ایڈمن والی فائل سے کلک کر کے رن کریں گے اور جن لوگوں کے پاس سیون ہے یا ونڈو ایکس بھی وغیرہ ہے تو وہ جی ٹی سائنہ پر کلک کر کے رن کریں گے جیسا کہ میپا ونڈو 10 ہے تو میں یہ رن ایڈمن والی فائل پر ڈبل کلک کر دیں دبل کلک کروں گا یہ ہماری جو گیم ہے وہ رن ہو جائے گی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرسٹ بار جب آپ کلک کرتے ہیں تو رن نہیں ہوتی تو آپ اس کو دوبارہ سے کنسل کریں ریٹ کلک کریں رن ایڈا ایڈمنیسٹریٹر پر رن کر دیں تو یہاں پر آپ کی گیم لازمی رن ہو جائے گی یہاں سے سٹارٹ گیم کرتے ہیں نیو گیم میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دو فیوچر دیے جاتے ہیں ایک تو جو ہے سٹینڈر گیم جو جکہ جیٹس ہنڈریز کا جو ایک ہے یعنی کہ جو عام گیم ہے اور یہاں پر آپ کو ڈیو ایڈمنیسٹریٹر پر یہاں پر آپ کو ڈیو ایڈمنیسٹریٹر پر جیتنے بھی مشن ہیں وہ ڈیزائن کر کے یہاں پر آپ ان کو کھیل سکتے ہیں وہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے سہارا اس کا ٹوٹل کمپلیٹ ایک میں نے ریویو دیا ہے اس کا لنک بھی میں اسی گیم اسی ویڈیو کے نیچے دے دوں گا تو اگر آپ اس کا کمپلیٹ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لازمی دیکھیں ونہ آپ کو اس گیم کا کوئی مدہ نہیں آنے والا کیونکہ اگر وہ ریویو دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا اس میں کیا کیا کچھ ایڈ میں نے کیا ہے کیا کیا فیوچر دیں تو یہاں سے ہم سٹینڈر والی کو جو ہے فیلال چلا لیتے ہیں اپنی گیم کو تو کچھ اس طرح کی لوڈنگ سکرین دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہاں جی تو فرین ہماری جو گیم ہے آپ کو ویپن ملیں گے سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے سیکنڈ پہ آ گیا جی یہاں پر ہمارے پاس سات کا بٹن یعنی کہ سیون کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں ساری گاڑیاں ملیں گی تو یہاں بائک ملے گی گاڑیاں ملیں گی سب کچھ انڈین کے حساب سے میں نے اس میں ڈال دیا اچھا اس کے بعد دو ہو گئے اس کے بعد اگر آپ لکھتے ہیں جی یو انس گنز جیسے ہی آپ جی یو انس لکھیں گے اور اس کو درہ گاڑیاں شاڑیاں سے دور جا کے لکھیں گے تو یہ ازادہ بہتر رہے گا کیونکہ اگر آپ گاڑیوں کے پاس کھڑے ہو کر لکھیں گے تو یہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ یو کے بٹن سے یہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو یہاں لکھتے ہیں جی یو انس گنز تو یہاں پر آپ گنز چیک کریں کہ میں نے کس قسم کی ڈالنی ہے اس میں بڑی زبردست گنز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو گنز میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو اچھا بنا اچھا اس کے بعد اس کے اندر ایک گنز والا بھی آپ کو میں نے بتا دیا اب اس کے جو مین ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ان کا بٹن پریس کر کے آپ یہاں سے جو ہے جیسے جی ٹی فائیب کے آپ نے دیکھی ہوگی جی ٹی فائیب میں جیسے گنز بغیرہ کو چینج کرتے ہیں اس میں ایک اور آپشن ہے کہ آپ کسی کی بھی سکن کو لے سکتے ہیں یعنی کہ کسی کا بھی روپ دھارن کر سکتے ہیں اگر آپ کی انڈین لینگویج میں بولا جائے تو تو یہاں پر آکے آپ نے ای کا بٹن دبانا ہے اور ساتھ ہی کنٹرول کا بٹن دبا دینا تو اس کی منڈی کر جائے گی اور آپ کے لگ جائے گی اب یہاں پر یہ جا رہا ہے چرسی بابا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اب میں بھی یعنی کہ چرسی بابا بن چکا ہوں تو یہاں سے آپ کسی کو بھی یہ گنڈا کھڑا ہے اس کے پاس ای کا بٹن دبائیں اور پھر کنٹرول کا بٹن دبا دیں اب یہ کھڑا ہے یہاں پر اس کے پاس ای کا بٹن دبائیں اور کنٹرول کا بٹن دبا دیں تو سکن ساری چینج ہے جو بھی چاہے آپ لوگ وہ ہی بن سکتے ہیں اس گیم کے اندر اچھا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کو گھوڑا چاہیے آپ گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تو ٹیب اور کے کا بٹن پرس کرو تو جیسے ہی آپ لوگ ٹیب اور کے کا بٹن پرس کرو گے تو آپ کے پاس گھوڑا آ جائے گا اس پر بیٹھو اور دھڑکی مارو بھئی یہ یہ دھڑکی مار رہا بھئی اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گھوڑے پر بیٹھ گئے اور یہاں پر آپ لیپٹوپ بغیرہ پر ہیکنگ بغیرہ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دوں تو یہاں سے ہم جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کئی بندہ پھر رہا ہو لیپٹوپ والا وہ منوس مل گیا وہ مل گیا منوس یہ بابا پھر رہا ہے آپ اس کے پاس جاؤ ای کا بٹن دباؤ کنٹرول کا بٹن دباؤ لیپٹوپ آ جائے گا آپ کے ہاتھ میں تو لیپٹوپ ہاتھ میں آنے کے بعد آپ نے آلٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو آلٹ کا بٹن پریس کرتے یہ زمین پر بیٹھ جائے گا اور یہاں پر لیپٹوپ کھول لے گا اور یہاں سے آپ جو ہے ہیکنگ کر سکتے ہوگی آپ خود ہی دیکھ لینا ہے ہر چیز بتانا ضرور ہی نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور آپ کو چیٹمنٹ دیا جا رہا ہے آپ جو ہے کہیں پر بھی میپ میں جا سکتے ہو میپ پر کلک کرو کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں اس جگہ کو رائٹ کلک سے سیلیکٹ کرو اور ایکس اور وائے کا بٹن کو پریس کر دو تو آپ اسی جگہ پر ریڈریکٹ ہو جاؤ گے تو یہ تھے اس کے فیوچر دور آپ کسی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو گاڑی سے تھوڑا سا دور بھی آپ ہو تو آپ یو کا بٹن دبا دو یو کا بٹن جیسے پریس کرو کہ آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ گے اچھا اس کے علاوہ یہ سکن کو کیا ہو گیا بھائی ادھر دے دیں مجھے اپنی مونڈی بچی سونی ہے اچھا تو یہاں پر یہ سب کچھ آپ کو میں نے دکھا دیا بس یہی تھے جو تھے اس کے فیوچر وہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں جی تو فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ٹوٹوریل بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی قسم کا موڈ چاہیے تو کمنٹ میں لازمی بتانا اور کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی موڈ تو آپ ٹینچن نہ لیں انشاءاللہ بہت جلد آئے گا اور بہت بڑی اپلیٹ لے گا ہوں گا پاکستانی موڈ میں تو انشاءاللہ تھوڑا سا ویٹ کریں